موسیقی کیونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں بھی ایسا ہوا قرآن کریم نے بتایا کہ سوائے ان کے جو اصروا فی سبیل اللہ جو خدا کے رستے میں گھیرے میں ہیں اور میں نے جو آیت پچھلے جمعہ میں پڑھی تھی اس میں بھی یہ مضمون تھا اس لیے پوچھنا صرف ان کے لیے ہے جو ان تقاضوں کو جو صبر اور وفا کے ہیں اسے ابتلا میں پورا نہ کر سکیں اس وقت ہے کہ پھر تمہیں حضرت کو نہ کی اگر حضرت نہ کر سکیں تو اس صرف ہی سبیل اللہ میں آئے گا پھر ان کی دو قسمیں ہو جائیں گی کچھ وہ جو تقاضے پورے کر سکے اور بہت ظلم بزاش کیے وہ پھر اعلیٰ درجہ کے لوگ ہیں کچھ جو نہیں کر سکے ان کے مطلب اللہ فرماتا ہے کہ وہ پھر ان کو خدا فیصلہ کرے گا جو انہیں بخشے گا یا کیا ان سے صلوق کرے گا کیونکہ دوسری آیت میں اس مضمون کو یوں بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص مطمئنم بالایمان ہو اور دباؤ کے نتیجے میں آ کر وہ ایسا کلمہ کہنے پر مجبور ہو جائے جو اس کے دین کے خلاف ہے تو ایسا شخص یا جو اس دل میں چھپاتا ہے مضمون کو اس کے مطلب اللہ فیصلہ فرمایا گا یہ نہیں فرمایا کہ وہ جہنم میں جائے گا نہ یہ فرمایا کہ ضرور بخشا جائے گا فرمایا اس کا فیصلہ خدا پر ہے کس حد تک دباؤ تھا کس حد تک اس کو استطاعت تھی اپنی استطاعت کے تعلق میں اگر وہ دباؤ ہلکا تھا اور وہ ناکام ہو گیا تو سزا پائے گا کسی حد تک اگر دباؤ زیادہ تھا تو پھر خدا اس کو سزا نہیں دے گا جو چاہہے تھا موسیقی